بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی چکن پلاو تو آپ نے بہت طریقے کے کھائے ہوں گے لیکن آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوشبودار کھلے کھلے چاولوں والا ایک نیو اور ڈیفرنٹ چکن پلاو بنانے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے تو وائٹ پلاو لیکن ٹوٹلی اس کا میتھرڈ جو ہے وہ چینج ہوگا اور کھانے والے دوسری پلیٹ کھائے بغیر نہیں رہ پائیں گے ساتھ ہی ساتھ یہ وائٹ چکن پلاو کے ساتھ بننے والا وائٹ رائتہ بنانے کی بھی ریسپی شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی مس نہیں کرنا ٹوٹلی آپ نے لاسٹ تک ویڈیو ضرور دیکھنی ہے کیونکہ میں آج آپ کو بتانے والی ہوں وہ تمام ٹپس جس کی وجہ سے آپ کا پلاو جڑ جاتا ہے چاول نکھرے نکھرے نہیں بنتے ہیں تو جی میں وائٹ چکن پلاو بنانے کے لیے ایک کلو میں نے ہڈی والا چکن استعمال کیا ہے پلاو جب بھی بنائیں ہڈی والا چکن استعمال کریں جس کی وجہ سے ہمارا جو پلاو ہے وہ بہترین ذائقے والا بن کر تیار ہوتا ہے لیک پیس کو میں نے ہڈی تک کٹ لگا لیے ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں کیا کروں گی کہ ایک چھوٹا چمچ نمک میں ڈال دوں گی چکن کے اوپر اس کے بعد ہم نے پانی سے چکن کو ڈبو دینا ہے اور اچھے سے نمک والے پانی میں چکن کو ڈبو کر ہم نے پندرہ منٹ کے لیے رکھنا ہے ایسا کرنے سے کیا ہوگا جو چکن پھیکا رہ جاتا ہے نا پلاو بننے کے بعد ویسا نہیں رہے گا چکن اپنے اندر نمک کو جزد کر لے گا اور بہت زیادہ جوسی بھی بنے گا تو پندرہ منٹ کے بعد میں نے چکن کو ٹوکری میں نکال کر رکھ دیا ہے پرانے باسمتی چاول لینے ہیں آپ نے آپ نے پورے ایک کلو چاول لے لینے ہیں پرانے باسمتی لیں گے تو بہترین ذائقہ بھی ملے گا چاول جو ہے وہ لمبا بھی بنے گا تو چاول کو ہم اچھے سے دیکھ لیتے ہیں صاف کر لیتے ہیں دو سے تین پانی آپ نے چاول کو اچھے سے دھو لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹہ بھیگو کر رکھنا ہے جو بھی پرانے باسمتی چاول ہوتے ہیں ان کو زیادہ دیر کے لیے بھیگویا جاتا ہے تاکہ ان کا جو دانہ ہے وہ لمبا بن سکے اچھا جی آ جاتے ہیں پکانے کی طرف پلاو کو پکانے کی طرف تو جی ایک کلو پلاو کے لیے میں نے ڈیڑھ کپ یہاں پر تیل کا استعمال کیا ہے خوشبو کے لیے کچھ مسالے جائیں گے ایک پھول جاویتری کا جائفل میں نے لی تھی ایک اس کے چار پیس کیے تو ایک ٹکڑا میں نے لے لیا تین پیس میں نے چھوڑ دیے ایک چھوٹا چمع سابت کالی مرچ کے دانے استعمال کریں گے دو عدد چھوٹے سائز کے تیز پتہ لیے ہیں دو انچ کا ٹکڑا دارچینی کا جائے گا چھے سے ساتھ ہری الائچی کا استعمال کریں گے دو عدد بڑی کالی الائچی لیں گے چھے سے ساتھ لونگیں لی ہیں اور جی ایک عدد بادیان کا پھول لیا ہے دیکھیں پلاو بن رہا ہے اور وہ بھی ہمیں چاہیے خوشبو دار پلاو تو پھر یہ سارے مسالے ڈالنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے اور جی تب تک آپ کے مسالوں میں سے خوشبو نہیں آئے گی جب تک کہ آپ تیل میں ان کو اچھی طرح سے فرائی نہیں کریں گے جب مسالے پھول جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس میں پیاس شامل کرنا ہے پیاس میں نے دو میڈیم سائز کے لیے تھے سلائس میں کاٹ لیا اچھا جی اب پلاو کا جو کلر ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پیاس کا کلر کس طریقے کا رکھیں گے پیاس اگر ڈارٹ کلر کا ہوگا تو پلاو براؤن بنے گا پیاس کو لائٹ کلر کا رکھیں گے تو وائٹ پلاو انشاءاللہ بن کر تیار ہوگا تو میں وائٹ پلاو بنا رہی ہوں تو پیاس کا پانی خوشک ہو گیا تو پھر میں نے اس میں ڈال دیا ایک کھانے کا چمچ ادرک اور لہسن کا پیسٹ دو سے تین منٹ تک میں نے صرف فرائے کیا تو ساتھ ہی میں نے اس میں چکن بھی شامل کر دیا اب چکن کو ہم اچھے سے تیل میں فرائے کریں گے کتنا فرائے کرنا ہے کہ جو چکن کا پانی ہے نا وہ تقریباً خوشک ہو جائے اور چکن کے اوپر کلر آجائے ہلکا سا اب آپ مرچوں کا سائز چیک کر لیجئے کیونکہ کومنٹ آتے ہیں جی اتنی ساری ہری مرچیں آپ نے ڈال دی بہت زیادہ تیخہ ہو جائے گا تو نارمل سائز کی پچیس ہری مرچیں ایک کلو پلاو کے لیے کافی ہوتی ہیں جو کہ نارمل تیخہ ہوتا ہے بہت زیادہ تیخہ نہیں ہوتا ہری مرچوں کا پیسٹ بنا کر ڈال دیا آدھا کپ میں نے اس میں دہی شامل کیا ہے اچھا جی نمک اب آپ چاول کے حساب سے ڈالیں گے میں جو ڈالتی ہوں نمک ایک کلو چاول کے حساب سے آپ اپنے ذائقے کے مطابق نمک ڈال لیجئے گا اچھے سے مکس کرتے ہیں ایک سے دو منٹ تک آپ نے بھنائی کرنی ہے تاکہ جو دہی ڈالا ہے اس کا جو پانی ہے وہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے اس کے بعد آپ نے تھوڑے سے پودینے کے پتے شامل کرنے ہیں اور تھوڑے سے باری کٹے ہوئے ہرے دھنیے کے پتے شامل کر دینے ہیں اس سے بہترین خوشک ہو آئے گی ایک چھوٹا چمر شامل کر دینا ہے آپ نے جی گرم مسالہ پاورڈر دیکھیں لال پیلے مسالے کچھ بھی نہیں ڈال لیں ورنہ جو پلاو ہے وہ وائٹ نہیں رہے گا پھر اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سا مکس کریں گے دھک کر ہلکی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چکن کافی حد تک گل چکی ہوگی اب اس میں جو ٹویسٹ ہے وہ ہم ڈالیں گے جی کریم کا کریم ڈالنے سے آپ یقین کریں چکن جب آپ توڑ کر پلاو کے ساتھ کھائیں گے تو وہ جو ٹیکسچر آپ کو چکن کے ساتھ ملے گا تو وہ کریمی ٹیکسچر بہترین ذائقہ دے گا آپ کے پلاو کو اچھے سے بس آپ نے مکس کر دینا ہے مکس کر دینے کے بعد اب آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے پانی کتنا جائے گا دیکھیں میرے پاس تھے ٹوٹل چار گلاس چاول چار گلاس چاول کے حساب سے میں نے اس میں چھ گلاس پانی کے شامل کر دیے ہیں یہ نہیں کرنا کہ جتنے چاول تھے ڈبل پانی لے لیا تو چاول اچھے بنیں گے ایسا ہرگس نہیں ہے آپ نے چار گلاس اگر چاول لیے ہیں تو آپ چھ گلاس پانی کے شامل کریں گے یخنی میں اوبالانے دیتے ہیں تب تک ہم بہترین قسم کا وائٹ رائتہ تیار کریں گے چار سو گرام دہی لیا دہی کو اچھے سے پھینٹ کر میں نے اس میں ایک کپ بھریک چاپ کیا ہوا پیاز ایک کپ بھریک چاپ کیا ہوا ہم نے ڈال دیا ہے جی کھیرا اس کے بعد تھوڑا سا کلر دینے کے لیے میں نے ایک گاجر کو قدو کش کر لیا تھا وہ بھی شامل کر دیا اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں جائکے کے مطابق نمک شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہلکی سی دو چھٹکی کے قریب خوشبو کے لیے لال مرچ کا پاودر استعمال کریں گے آپ چاہیں کالی مرچ کا پاودر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں ہری چٹنی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو یہ پلاو کے ساتھ رائے تک کھانے میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے دوسری طرف دیکھیں یہنی کو عبال آ چکا ہے تو ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے ایک بڑے سائز کی پیاس کو سلائس میں کاٹ کر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے پانچ سے چھے سابت ہری مرچے لیں گے خوشبو کے لیے اچھا جی ہلکا سا مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈھک کر پکانا ہے اور فلیم کو آپ نے ہلکا نہیں رکھنا میڈیم فلیم پر پکانا ہے تاکہ اچھا جوش والا اُبال آ سکے اور پانی جلدی سے جلدی خوشک ہو جائے تقریباً چاولوں میں سے جو پانی ہے وہ خوشک ہو چکا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ہم اس کو دم پر لگائیں گے دم کا طریقہ سنتے جائے گا ورنہ ساری محنت حراب ہو جائے گی پانچ منٹ توے پر آپ نے درمیانی آگ پر دم پر رکھنا ہے پانچ منٹ کے بعد چولہ بند کر دینا ہے بیس منٹ کے بعد آپ نے دم کو کھولنا ہے اچھا جی چاول کو الگ کرنے کا کیا طریقہ ہے پلاو کو سائیڈوں سے الگ کیا جاتا ہے درمیان میں چمچ ماریں گے تو پلاو کے جو چاول ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے تو کیسی لگی وائٹ پلاو کی ریسیپی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گے